ترکیہ اور شام میں زلزلے سے تباہی کے بعد اقوام متحدہ نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے ایک ارب ڈولر امداد کی اپیل کر دی ہے اس سے قبل اقوام متحدہ کی جانب سے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھی چالیس کروڑ ڈولرز کی امداد کی اپیل بھی کی گئی تھی یو این ایڈ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ شام اور ترکیہ کے زلزلہ متاثرین ناقابل بیان مسئبت سے گزر رہے ہیں ہمیں اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ انہیں وہ مدد مل رہی ہے جس کی انہیں اس وقت سخت ضرورت ہے واضح رہے کہ دونوں ممالک میں زلزلے سے مجموعی اموات بیالیس ہزار تک پہنچ چکی ہے زلزلے کے نتیجے میں ترکیہ میں اموات کی تعداد چھتیس ہزار ایک سو ستاسی جبکہ شام میں مجموعی اموات پانچ ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی فضائی حدود میں چین کا مبینہ جاسوسی غبارہ مار گرانے پر کوئی معافی نہیں مانگیں گے وائٹ ہاؤس سے امریکی صدر نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہم اس معاملے کی تیہ تک پہنچیں گے تاہم میں غبارہ گرانے پر کوئی معافی نہیں مانگو گا انہوں نے الزام لگایا کہ چین جاسوسی کے لیے اس غبارے کو استعمال کر رہا تھا تاہم ان کے مطابق شمالی امریکہ میں مار گرائے گئے تین دیگر اجسام ممکنہ طور پر کسی مالک کی جانب سے جاسوسی کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تھے جبکہ چینی غبارہ بحر اوکیا نوس کے اوپر چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر تھا جب اسے امریکی جنگی تیارے نے مار گرائے امریکی صدر نے اس معاملے پر جلد چین کے صدر شیر جنگ پنگ سے باتچیت کرنے کا اعلان بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نئی سرد جنگ نہیں چاہتے ہیں چین نے اس الزام کی تردید کی ہے اس غبارے کو جاسوسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا چین کے مطابق اسے موسم سے متعلق معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور یہ اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا سپریم کورٹ نے سابق سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کے ٹرانسفر کا اوڈر موطل کر دیا سپریم کورٹ کے جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا جس میں لاہور پولیس کے سابق چیف غلام محمود دوگر کے ٹرانسفر کا اوڈر موطل کیا گیا ہے عدالت نے کہا کہ پنجاب میں تقرر و تبادلے کا معاملہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے سامنے زیرے التوا ہے نگران حکومت پنجاب کی جانب سے تقرر و تبادلے کا معاملہ پانچ رکنی لائجر بینچ کو بھیج رہے ہیں واضح رہے کہ پانچ نومبر کو وفاقی حکومت نے گورنر ہاؤس پر پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے دعویٰ بولنے کے بعد اس وقت کے سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کو موطل کر دیا تھا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی وفاقی جانب سے موطلی کے باوجود غلام محمود دوگر نے عہدے کا انچارج نہیں چھوڑا تھا جبکہ انہوں نے اپنی موطلی لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کی تھی اس وقت کی پنجاب حکومت نے بھی غلام محمود دوگر کی خدمات وفاق کو دینے سے انکار کیا تھا جس پر وفاقی حکومت نے سی سی پیو کو ایک ورننگ لیٹر بھی جاری کیا تھا تاہم بعد میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جا پخچا تھا اس کے بعد عدالت عزمہ نے غلام محمود دوگر کو واپس عہدے پر بحال کیا تھا گزشتہ ماہ 23 جنوری کو ایک بار پھر پنجاب میں نگران حکومت کے قیام کے بعد غلام محمود دوگر کے تبادلے کا حکم جاری کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر دفاع خواجہ عاصف نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خواجہ عاصف نے کہا کہ ساری پارٹی کو کہتا ہے جیلے بھر دو خود چوہا گھر میں چھپ گیا ہے ورکروں کو آوازیں دے رہا ہے کہ زمان پارک پہنچو اور مجھے بچاؤ وزیر دفاع نے سابق وزیراعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو کہتا ہے میں بزرگ و عمر سیدہ زخمی ہوں حاضر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھی دو دن قید ہوتے ہیں تو ٹی وی پر بیٹھ کے روتے ہیں یہ نواز شریف ہی تھا بیٹی کا ہاتھ پکڑے وطن واپس قید کاٹنے آ گیا دوسری جانب عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ عزر صدیق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیرمن عمران خان گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ڈوکٹر انہیں اجازت نہیں دے رہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آج کسی بھی وقت ممکنہ گرفتاری کا خدشہ ہے ذرائع کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی مران خان کے گرفتاری کے لیے پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک کے باہر موجود ہے کنال روڈ پر پولیس کی گاڑیوں اور قیدیوں کی وینز کی بڑی تعداد موجود ہے جبکہ ٹریفک پولیس نے زمان پارک کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیئے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان نے پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچنے کے بعد لاہور میں احتجاج شروع کر دیا واضح رہے کہ لاہور ہائی کوٹ نے جمعیرات کو عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست خارج کرتے ہوئے ریمارکس دیئے تھے کہ ہمارے پاس درخواست زمانت خارج کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پی ٹی آئی رہنما مراد سعی نے کہا ہے کہ قوم کو معلوم ہے موجودہ حکمران کسی محاص پر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لاہور میں موجود تمام کارکنان فوری طور پر زمان پارک پہنچیں انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی گرفتار ہوتی ہے تو کسی کی کول کا انتظار نہیں کرنا پاکستان کے بہتر مستقبل اور غریب عوام کے لیے عمران خان ڈٹے رہے اپنے حق اور حقیقی ازادی کے لیے سب باہر نکلیں واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ساری پارٹی کو کہتا ہے جیلیں بھرو خود چوہا گھر میں چھپ گیا ہے ورکرز کو آوازیں دے رہا ہے کہ زمان پارک پہنچو اور مجھے بچاؤ سپریم کورٹ نے سابق سی سی پی اور لاہور کی ٹرانسفر کے کیس میں ریمارکس دیئے کہ انتخابات کو نوے دن میں ہونا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ نوے دن ختم ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن آخر کر کیا رہا ہے الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کرانا ہے اور وہ اس کے لیے بھی مزید وقت مانگ رہا ہے سپریم کورٹ میں سابق سی سی پی اور لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کے کیس کی سماعت ہوئی جس دوران عدالت نے چیف الیکشن کمیشنر کی تلبی سے متعلق استفسار کیا اس پر سیکیٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی طبیعت ناساز ہے دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سے تکرہ و تبادلے کے لیے رابطہ کس نے کیا الیکشن کمیشنر الیکشن ایکٹ کی کس شک کے تحت خود ہی یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تکرہ و تبادلے کر دو عدالت نے کہا کہ انتخابات کو نوے دن میں ہونا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ نوے دن ختم ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن آخر کر کیا رہا ہے سماعت کے دوران سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی جانب سے بار بار بولنے پر جسٹس منیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بات کرنے کے دوران مجھے ٹوکنے کی جورت نہ کریں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے بنیادی قانون معلوم ہے اس پر جسٹس اجاز نے کہا کہ بنیادی قانون پتا ہونے سے آپ وکیل نہیں کہلائیں گے عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کرانا ہے نوے روز ختم ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن مزید وقت مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف انتخابات کرانا ہے اس کے لیے بھی وقت مانگ رہے ہیں بعد ازاں عدالت نے نوے دنوں میں انتخابات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر سمات سے انکار کر دیا اور سابق سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کا کیس نبٹا دیا نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پریانی نہاری مٹن پلاؤ تکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوی نیو بروکلن نیو یاگ 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں